یقین کے ساتھ دل نصیح کر لو کہ آج جیسے چیز کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہے موت کے بعد بھی وہی سامنے آئے گی وہی چیز تمہارے سامنے آئے گی چنانچہ آج اگر کسی کا دل دنیا میں بسا ہوگا ہے دنیا کی چیزوں میں بسا ہوگا ہے تو اس کا مطلب و مقصود بھی دنیا ہی ہے اور بعد مرنے کے وہ مقروف شکل دے کر اس کو سامنے لائے جائے گا اور اس کے آنکھوں کے سامنے مقروف شکل دے کر لائے جائے گا لہٰذا دنیا اگر دل میں بسا ہوا ہے اس کو تیاغ دیجئے اس کو نکال دیجئے تو اگر آپ کو دنیا مل بھی گیا تو عمر تو آپ کو بڑھے گا نہیں اس لئے دنیا کی محبت وہ بلکل دل سے نکال دیا جائے اب آئے جس کے بعد ہے کہ اگر کسی کا دل جنت کے ہور و قصور میں بسا ہوا ہے کسی کا کسی بھی مومن یاد مسلمان کا اگر جنت کے ہور و قصور و سرابن تہورہ میں لگا ہوا ہے تو کل مرنے کے بعد اس کے سامنے وہی پیش کر دیا جائے گا یعنی جنت کو آ راستہ کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور سب سے آخری بات کہ اگر کسی کا دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہے کسی کا دل رسول کے ساتھ وابستہ ہے اپنے رسول سے وابستہ ہے تو اس کے درمیان سے پردہ اٹھا دیا جائے گا تمام نگاہوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اللہ رسول ہی اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اپنے جمال جہاں آ را کی تجلی خاص اس پر کی جائے گی اس لئے کس کو بسانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہور و قصور کو کہ اللہ رسول کو اب بتائی آپ لوگ ہیں کیا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خواجہ مہین الدین چشتی کے سامنے سبی مریدین ان کے موجود تھی انہوں نے کہا انہوں نے بازبتہ پرمایا کہ آج جو ہے مانگنے کا جو دروازہ ہے جو اجازت ہم دے رہے ہیں بلکل دروازہ کھولا ہوگا ہے آج جو مانگنا سو ملے گا آج آپ جو مانگئے سو ملے گا اس زمانے میں ان کے بہت بہترین خلیفہ جو ہونے والے تھے حضرت حمید الدین ناغورین تو جتنے مریدین وہاں بڑھتے کسی نے کہا کہ ہم کو یہ چاہیے کسی نے اخبت کو مانگا کسی نے آخرت میں جو اپنا پسند دیدہ تھی سب وہ نے اپنا اپنا مانگا حمید الدین ناغورین نے کہا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے قید آکر تم کو چاہیے کیا انہوں نے فرمایا ہم کو صرف اللہ رسول چاہیے کہ اللہ مل گیا رسول مل گیا تو سب کچھ مل گیا ہم ایک چیز کا ہم آئیں اس لئے ان کو کہا گیا کہ آپ اس زمانے کے اس زمانے میں بابا ناغوری کو بہت بڑا لقب ملا اسفل اولیاء یعنی بہت بڑے بڑے لقب سے ان کو نوازا گیا کہ نہیں آپ جو اقل مندی کا جو ہے بالکل ایک طرح سے انتہا کر دیئے یعنی اس زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے جو مانگ سکتے تھے کیا مانگنا چاہیے سب کو اقل نہیں ہے مانگنے کے لئے بھی کچھ اقل کی ضرورت ہے اس لئے اقل اگر آپ کا سہور پورے کہیے کہ بہت طرح اچھا اگر اقل سہور ہے تب ہی آپ اچھا تھی مانگ سکتے ہیں ورنہ اکثر لوگوں کو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں ہے اس لئے مانگنا چاہیے ایسا تھی جو سب کچھ مل جائے تو اس لئے کہا ہے کہ آپ کو مانگنے کے لئے بہترین سے بہترین چیز جو ہے نہیں مانگئے بلکہ ایک ہی چیز مانگئے جس سے سب مل جائے وہ ہے اللہ رسول لہے موسیقی